بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ علق سورت نمبر چھانوے شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اقرأ بسم ربك الذی خلق پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا خلق الانسان من علق جس نے انسان کو خون کے لوتھلے سے پیدا کیا اقرأ وربك الاکرام تو پڑھتا رہ تیرا رب بڑے کرم والا ہے اللذی علم بالقلم جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا علم الانسان ما لم يعلم جس نے انسان کو وہ سکھایا جسے وہ نہیں جانتا تھا سچ مچ انسان تو آپے سے باہر ہو جاتا ہے اس لیے کہ وہ اپنے آپ کو بے پرواہ یا تونگر سمجھتا ہے یقیناً لوٹنا تیرے رب کی طرف ہے بھلا اسے بھی تُو نے دیکھا جو بندے کو روکتا ہے جبکہ وہ بندہ نماز ادا کرتا ہے بھلا بتا تو اگر وہ ہدایت پر نہ ہو یا پریزگاری کا حکم دیتا ہو بھلا دیکھو تو اگر یہ جھٹلاتا ہو اور مو پھیرتا ہو تو کیا اس نے نہیں جانا کہ اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے یقیناً اگر یہ باز نہ رہا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے ایسی پیشانی جو جھوٹی خطاکار ہے یہ اپنی مجلس والوں کو بلا لیں ہم بھی دوزخ کے پیادوں کو بلا لیں گے خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ ماننا اور سجدہ کر اور قریب ہو جا خبردار اس کا کہنا ہرگز نہ رہا ہے